Hello guys and welcome back to my channel اور جو پہلی بار ہے اس کا بھی بہتی 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 تو guys آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان پروڈکٹس کی لسٹ بتاؤں گا جو آپ اگر ہیں نیا حضری بزنس ڈال رہے ہو تو اس میں رکھ سکتے ہو کون کون سے پروڈکٹ ہیں جو رننگ رہتے ہیں اور جس سے آپ کی سیل اچھی خاصی سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ رننگ آئٹم رکھنے کا اور لسٹ بنا رہے ہیں بتانے کا مین ریزلٹ کیا ہونا چاہیے مین ادیش کیا ہونا چاہیے اس سے ملنا کیا چاہیے آپ کو تو اس سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایک کم انویسٹمنٹ میں بزنس سٹارٹ کر لوگے اور سٹارٹ اس طریقے سے کروگا کہ وہ رننگ میں آ جائے سٹارٹ کرنا تو ہوتا ہے لیکن وہ چلنے لگ جائے یہ الگ چیز ہوتی ہے چلنے کے لئے کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے آپ کی لوکیشن ہو گئی لوکیشن اوپر ہے نیچے ہے نزدیک میں ہے محلے میں ہے مارکٹ میں ہے مول کے آس پاس ہے تو بہت ساری لوکیشن اس پہ اگر آپ لوگ کہو گے تو ایک الگ سی ویڈیو بنا دوں گا لیکن ہم لوگ بات کریں گے پروڈیکٹ فیکٹر کی چلنے کے لئے پروڈیکٹ فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کسی بزنس کو سٹارٹ جب ہوتا ہے تو وہاں پہ رننگ آئٹم رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ بزنس میں جو انویسٹمنٹ لگ رہا ہے وہ ہمارا جلدی سے جلدی نکلنے لگ جائے اور اس میں تھوڑا موڑا پروفیٹ بھی جنریٹ ہونے لگ جائے تھوڑا موڑا میں نے اس لئے بولا کیونکہ سٹارٹنگ میں آپ کو پروفیٹ بہت ہی لو رکھنا ہے اگر ہو سکے تو بھاؤ تو بھاؤ بیش دیجئے تھوڑا سا رکھے تاکہ آپ کا جبس نکل جائے پہلا مہینہ اگر نہیں کوئی آتا ہے تو پھر اس کے حساب سے آپ کو الگ چیزیں کرنی پڑیں گے اس کے لئے بھی الگ سے ویڈیو بنا دوں گا لیکن اب جانتے ہیں ان پروڈکٹس کے لسٹ جن کو آپ کو رکھنا ہے تو ان کو میں نے تین کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلا ہے آپ کا جنٹس لیڈیز اینڈ کٹس یہ تین سیکشن ہوتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے بعد آپ کو اس میں تین چیزیں اور نوٹس کرنی ہوتی ہیں جو آپ کو پروڈکٹ رکھنا اس میں تین فیکٹرز اور آتے ہیں پہلا آتا ہے آپ کا سائز دوسرا آتا ہے ویرائیٹی تیسرا آتا ہے برینڈ ان تین چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا سٹارٹ کرتے ہیں منز میں سب سے پہلے کومن سائز جانیں گے کومن سائز ہمارا منز میں دو چلتا ہے دو سائز چلتے ہیں ایک ہوتا ہے 85 سنٹی میٹر اور دوسرا ہوتا ہے 90 سنٹی میٹر اب یہ سائز دونوں میں چلے گا انڈر ویئر اور بنیائن میں ٹھیک ہے یہ دو میں نے بتا دیا آپ کو یہ دونوں میں چلے گا اس لئے اس کو یہ ماں سوچنا کہ انڈر ویئر میں الگ چلتا ہے بنیائن میں الگ چلتا ہے 85 اور 90 سنٹی میٹر آپ کو دونوں میں چلے گا اس کے بعد آتا ہے 90 اور 100 سنٹی میٹر 90 اور 100 سنٹی میٹر کم چلتا ہے لیکن ان میں سے 90 تھوڑا زیادہ چلتا ہے 100 سب سے کم چلتا ہے اور اب آ جاتے ہیں لیڈیز کے سائزز میں لیڈیز کی انڈر گارمنٹ کی بات کریں گے کیونکہ اوپر کے لئے برا آ جاتی ہے اور ایک شمیز آ جاتی ہے اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں لیڈیز کی انڈر گارمنٹ کی جو سائزز ہوتی ہیں وہ آپ کی سٹارٹ ہوتی ہیں 80 سنٹی میٹر سے ٹھیک ہے اس سے پانچ نیچے آ جائیں گے جنٹس کی سٹارٹ ہو رہتی 85 سے لیڈیز کی سٹارٹ ہوگی 80 سے اب کومن سائزز یہاں پہ یہی ہوتے ہیں کہ 80 سنٹی میٹر اور 85 سنٹی میٹر بہت رننگ رہتا ہے اس کے ڈیمانڈ آپ کو ملے گی اور اس کے بعد 90 95 اور 100 تھوڑا کم رہتا ہے 90 بھی آپ رکھ سکتے ہو 90 بیچ میں جائے گا جس کو تھوڑا بڑا چاہیے اور جس کو تھوڑا چھوٹا چاہیے تو اس میں مینج ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ پروڈکٹ کے ویرائیٹی کی ٹھیک ہے آپ کو کون سے ویرائیٹی آف پروڈکٹس رکھنے ہیں جس سے آپ کی تھوڑی رینج بن جائے بات کر لیتے ہیں میں اس کے انڈر گارمنٹ میں تین طریقے کے انڈر گارمنٹس آتی ہیں پہلی آتی ہے لانگ جس کو ٹرنک بولے جاتا ہے جو اس طریقے کی ہے ٹھیک ہے دکھا دیتا ہوں یہ امول کی ہے برینڈ کا بھی بات نہیں بتاؤں گا یہ آپ کا لانگ میں آتا ہے اس کے بعد کٹ آتی ہے جو اس طریقے کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دو ویرائیٹی ہو گئی اب ایک نیا ویرائیٹی آیا ہے ان دونوں کے بیچ میں اگر آپ نے ٹی وی میں ایڈ دیکھاؤ گا تو امول ماچو اس پوٹو کر کے آتا ہے اس کو منی ٹرنک بولتے ہیں تو اس سے چھوٹی ہوتی ہے یہ والی ہے اس سے چھوٹی ہوگی یہ والی اور اس میں اس میں سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں دونوں طرف الاسٹک ہوتی ہے تو اوپر بھی ہوگی اور پیروں پہ بھی ہوگی اس کی لنٹ بھی چھوٹی رہے گی تو یہ سستی رہتی ہے اس بڑی والی سے لیکن امول ماچو سے مہنگی ہوگی امول ماچو سے سستی ہوگی لیکن امول ماچو مہنگا ہوگا سکتے پرائز رنجز کی بادنے بات کر لیں کہ ابھی میں نے بتا دیا کہ اس میں جو ویرائیٹی آپ کو رکھنی تین طریقے کی رکھنی ہے یہی چیز آپ الگ الگ برینڈ میں رکھ سکتے اب بھی کومن برینڈ بتاؤں گا اب بات کر لیتے ہیں لیڈیز کی لیڈیز کی انڈر گارمنٹ میں بھی آپ کو دو طریقے کی رکھنی ہوتی ایک پرینٹیڈ ہوتی ایک نون پرینٹیڈ ہوتی ویرائیٹی تو لیڈیز میں تھوڑی زیادہ آتی ہیں لیکن اتنا کوئی دھیان نہیں دیتا اور اتنا کوئی چاہتا نہیں ہے ویرائیٹی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جرنل آتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی نارمل بکنی نہیں ہوتی وہ آپ کی یہ نارمل پینٹیز ہوتی ہیں بس پینٹی بولتے ان کو ٹھیک ہے اس طریقے کی ہوگی یہ تھوڑی کٹ میں رہتی ہے نہ بہت زیادہ کٹ ہوتا ہے نہ بہت کم ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا ہپسٹر جو ان سے تھوڑا لمبی ہوتی ہپسٹر جوکی میں میں دکھاتا ہوں کس طریقے کی ہوگی ہپسٹر دیکھ سکتے بات آتی ہے بلومرز بلومرز لڑکو جیسی ہوتی جو لمبی لمبی نیچے تک ہوتی بلومرز ہوتی ہیں تو یہ تین ویرائٹیاں ہو گئی انڈر گارمنٹ میں اور لیڈیز میں میں نے اوپر کا نہیں پتایا تھا برا میں کیا رکھنا ہے اور شمیز میں کیا رکھنا تو شمیز شاید کئی لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے تو میں ایک پیس کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ شمیز ہے ٹھیک ہے پتا نہیں دکھ رہا ہے کی نہیں بہت white ہے تو یہ براڈ پٹی والا ہے اور یہ ایسی ہوتا ہے نون برینڈ آتا ہے برینڈ میں میں دکھاتا ہوں ڈکسی کا شمیز ہوتا ہے ایک پیس کھول کے دکھا دیتا ہوں اس کو انگلیش میں ہم لوگ سلپس بولتے ہیں یہ اس طریقے کا رہے گا یہ دیکھ سکتے ہو جس طریقے سے یہ بنیائن جیسا ہوتا لڑکیوں کا یہ بھی آپ کو رکھنا ہے اور اس میں بھی جرنل سائز آپ 80 85 رہتا ہے آپ چاہو تو 80 اور 90 رکھ سکتے ہو کیونکہ 85 بیچ میں رہے گا تو اوپر سائز بتا دی ہے ٹھیک ہے کومن سائز بتا دی ہیں آپ کو اور کومن سائز میں جو ویرائیٹی ملتی وہ بتا دیا ہے تو جنٹس میں دو برینڈ زیادہ چلتے ایک امول ہو گیا اور دوسرا ہو گیا ڈکسی ٹھیک ہے ڈکسی اور امول کی آپ بنیائن اور چٹی دونے رکھنی ہے اور ایسے آپ کو لیڈیز میں رکھنا ہے آپ کا امول اور ڈکسی میں بھی ٹھیک ہے اس کے بعد لیڈیز میں کچھ اور برینڈ بہت زیادہ چلتے ہیں جیسے لائیرہ ہو گیا لائیرہ میں آپ پینٹی رکھنی ہے لائیرہ میں برا رکھنی ہے یہ چوکی تھوڑا کم چلے گا اور لائیرہ لیکن تھوڑا زیادہ چلتا ہے اس کے بعد جو نورمل برینڈ ہوتا جو ٹی وی پہ نہیں آتا برینڈ وہ بھی ہوتا لیکن تھوڑا ان سے کم پیسے والا ہوتا سستا ہوتا تھوڑا تو دل سے برینڈ ہوتا تو اس طرح کا برینڈ ہوتا ہے دل سے یہ اچھے برینڈ میں آتا ہے نورمل میں مطلب اگر آپ کہیں پھر اس کو آن لائن سرچ کروگے یا اس طریقے کی جو سستے سستے پیسے ہوتے ہیں وہ آپ آن لائن سرچ کروگے تو 20 30 40 روپے کی سیل دکھاتا ہے لیکن یہ اچھی quality کا ہوتا تو تھوڑا مہنگا پڑتا ہے لیکن امول مچو امول پریہ سے سستہ پڑتا ہے پیکیجنگ میں ملتا ہے اس باکس میں 12 پیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا 160 روپے تک بیت سکتے ہو 110 روپے تک بیت سکتے ہو سپورٹ برا تھی سپورٹ برا ہوتی اور باقی اگر آپ کہیں آن لائن دیکھو گے میشو ہو گیا تو وہاں سپورٹ برا آپ کو ایسے 50 50 روپے میں ملے گی لیکن وہ بہت ہی زیادہ لوکل کپنی کی ہوتی اس میں کوئی برینڈ نہیں ہوتا تو جتنا تھوڑا اچھا برینڈ لیتے چلے جاؤ گے اس میں پیسے بڑھتے چلے جائیں گے تو یہ جو میسو اور یہ سب سائٹ ہیں وہاں پہ نون برینڈ چیزیں زیادہ بکتی جہاں پہ سستہ ہوتا کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا کوئی بھی اس پہ گیرنٹی ورنٹی نہیں ہوگی اگر چلا تو چلا اچھ بیسے کپڑا لگ بھگ رہے گا لیکن آدمی برینڈ کا لیتا تو اس کو تھوڑا خریدنے میں اچھا لگتا باقی آپ کے لگ ساتھ ساتھ کرنا ہے اب بات کرنی تھی رننگ آئیٹم میں کیا رنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ ساٹھ ہزار تک کر نکال سکتے ہو تو دیکھ سکتے ہو جیسے کہ میں یہاں پہ تھوڑا برینڈ ہی رکھا ہے اور برینڈ بھی ایسا بنتا ہے کہ اس کی سیلنگ زیادہ ہو اگر امول مچو اور ڈکسی بہت زیادہ مہنگ کو جرنل لات بھی نہیں کھاری دے کمپنی سب چیزیں سمجھتی ہے کمپنی آپ کو ویرینٹ دیتی ایسا امول میں امول کمفی ایک سستہ ہے سستی چیز امول کمفی کی بنیائن بھی آتی ہے اور اس کے بعد امول میں مہنگا جانا ہوتا تو امول مچو آجاتا ہے اور اچھا 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 سپورٹو آجاتا اور امول مچو اور سپورٹو کی بنیائن بھی آتی چھڑی بھی آتی بنیائن میں جو لائننگ والی ہوتی ہے وہ تھوڑا اور مہنگی ہوتی جو سمپل سینڈو ہوتی وہ سستی ہوتی ہے اب بنیائن میں جرنل سب کو پتا ہوتی اور ہارف سلیگ ہوتی ہے تو یہ تھوڑی ویرائیٹی جو آپ کو مکس کر رکھ نی ہے اور ایسے ہی ایسے ہی آپ ریڈیز میں رہتا ہے ایسے لیگنگ یہاں لائیرہ کی بھی رکھ رکھی ہیں جو آپ کے رننگ میں رہیں گی کم سے کم میں رننگ اتنے میں آ جائے گا اس کے لاب آپ چاہتے ہو بڑھانے جگہ جرنل آئٹم رکھ سکتے ہو ایسے میرے پاس کاسمیٹک بھی رہتا چوڑی وندی اور لپسٹک نیل پینٹ جو کومن رہے گا کلر کاسمیٹک میرے پاس زیادہ رہتا ہے اس کے لاب آپ اٹھ جولی بھی لگ سکتے ہو سپورٹ میں آپ کچھ رکھ سکتے سپورٹ کے لور رکھ سکتے ہو سپورٹ کے جو اوپر کے ویسٹ آتے ہیں جو آپ کے رننگ کے لئے ہوتے ہیں ڈرائی فٹ بولتے ہم لوگ ڈرائی فٹ مہنگے میں آجائے گا آپ کو اپنی لوکیلٹی دیکھ کرنا ہے بھائی چلے گا تو بھائی لسٹ مہنے یہ آپ بتا تھی ایک بھر شروع سے بتا دیتا ہوں لسٹ میں آپ کو سائز کومن رکھ لڑک کے اور بچوں میں بتا بچوں کو کو پروپر سائز نہیں ہوتا تو بچوں میں آپ 70 سنٹی میٹر سے سٹارٹ کر سکتے 65 سے آتا ہے تو 70 65 لے سکتے بنین اور چڑڑی اور پھر یہ رہتا آپ کو سٹارٹ میں کم پیسے میں اتنا تو سٹارٹ کرنا پڑے